آج کا دن الگ تلنگانہ راجی کے فیصلے کو لے کر کافی اہم ہے آج یوپی ای کورڈینیشن کمیٹی اور کانگرس ورکنگ کمیٹی کی دو بیٹھکوں میں تلنگانہ کا بھوشت ہے ہوں سکتا ہے آج آج چار بجے یوپی ای کورڈینیشن کمیٹی کی بیٹھک بلائی گئی ہے اس میٹنگ میں سرکار اپنے سیوگیوں کو بنانے کی کوشش کرے گی اس شام سالے پانچ بجے کانگرس کاری سمیٹی کی بیٹھک ہوگی کانگرس سوطروں کے مطابق سرکار الگ تلنگانہ راجی بنانے کا مند بنا چکی ہے کانگرس نے پہلی ہی سنکیت دے دیا ہی کہ باتشیت پوری ہو گئی ہے بس فیصلہ سنانے کا انتظار ہے تلنگانہ پر کانگرس کے سامنے اندرونی مشکلیں زیادہ ہیں فیصلے سے پہلے ہی آنگ پدیش کا مکہ منطلی کرن کمار ریڈی نے سٹیفے کی پیشکش کی ہے سونیا گاندی نے ریڈی کو دلی بھلایا ہے سودروں کے مطابق بٹوارے کا جو فارمولا تیہ ہوا ہے اس کے مطابق دونوں راجیوں میں بارہ بارہ زلے ہوں گے ہیتراباد دونوں راجیوں کی راج دھانی ہوگی اور اسے کے اندر شاست راجی کا درجہ حاصل ہوگا بیواد رائل سیما کے دو زلوں کو لے کر بھی ہے تیہ فارمولے میں کرنول اور انت پور کو تلنگانہ میں شامل کرنے کی بات ہے خبر ہے کہ کانگرس رائل سیما کے چار زلوں میں جکن مہون ریڈی کی طاقت کم کرنا چاہتی ہے الگ تلنگانہ راجی بنانے کو لے کر کسی فیصلے سے پیدا ہوئے حالات سے نپٹنے کے لیے سرکارنی کمر کسلی ہے کہ اندر نے اردسانک بلوں کے ہزار اترکتے جوان آندر پردیش بھیجے ہیں بڑھلا ہوس انکاؤنٹر معاملے میں دوشی کرا دیئے گئے آتنگی شہزاد کی سزا پر کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے کورٹ آج دو بجے فیصلہ سنائے گا کورٹ نے شہزاد کو بچیس جولائی کو دوشی کرا دیا تھا اس سے پہلے ساکیت کورٹ نے شہزاد کو دلی پولیس کی انسپیکٹر مہنچن شرما کی حتیہ کا دوشی پایا پولیس کی دلیلوں اور ثبوتوں کو بانتے ہوئے کورٹ نے یہ بھی مانا کہ شہزاد کی گولی سے ہی ہیڈ کانسٹیبل بلونت گھائل ہوا تھا انیس سا چوراسی دنگوں کے معاملے میں آج کورٹ نے اہم سنوائی ہے دلی کے کلکر ڈھوما کورٹ ٹوائل شروع کرنے کی تاریخ کھلے کر فیصلہ سنا سکتی ہے اس معاملے میں کانگریس نتا سرجن کمار اور چار انیے لوگ بھی آروپی ہیں رشت جہان کاؤنٹر معاملے میں فرار آروپی آئی پیس صدقاری پی بی پانٹے کو سی بی آئی کورٹ نے اٹھالیس گھنٹے کی انترم زمانہ دی ہے پی بی پانٹے اس سرچر پر راہل گاندھی نے کانگریسیوں کو نریندر موڈی کو گھیرنے کا نیا منتر دیا ہے راہل نے گجرات کانگریس کے نتاؤں سے کہا ہے کہ وہ موڈی سرکار کی ناخامیوں کی پول کھولیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے راہل گاندھی کے بعد اب نریندر موڈی بھی پارٹی پرابکتاؤں کو میڈیا منتر دینے جا رہے ہیں گجرات کے گاندھی نکر میں موڈی پارٹی کے پارٹی پرابکتاؤں کی کلاس لنگ کی پتر قدیش بی جے پی کے پواری اور موڈی کے قریبی امید شاہ آج لکھنو میں اپنی ٹیم کے ساتھ سمکشا بیچھا کریں گے نریندر موڈی کی نظر دیش کا سب سے بڑے راجی یو پی پر ہے ایسے میں لوگ سباش جناہوں کو دیکھتے ہوئے یہ بیچھا کافی اہم مانی جا رہی ہے بودھ گیسی دل بلاس میں اب تک خالی ہاتھ رہی این آئی اے نے ایک بار پھر پانچ سندگدوں کے سکیٹ جارے کیے ہیں سپہلی بھی این آئی اے نے ایک سندگد کا سکیٹ جارے کیا تھا پارٹی کے سخت توردے کا چادری بیریندر سنگھ اپنے بیان سے پلٹ گئے ہیں صفائی دیتے ہوئے کانگریس میتا نے کہا کہ ان کے بیان کا غالت ارکھ نہیں کھلا گیا بیریندر نے راجی سباہ چناؤ کے لیے سو کروڑ تک خرچ کیا جانے کی بات کہیں تھی آئی ایس درگا شتی ناکپال کے نلمن سے یو پی کے آئی ایس اسوسییشن گھسے میں ہیں اسوسییشن کے صدر سے نیس واملے کو لے کر مکھے سچے و آلوک رنجن سے ملاقات کی ڈلیو پلس کی گولی سے مارے گئے بائیکر کرن پاندے کا شب آج اس کے پریوار کو سپا جو آئے گا سم مارک اس کے شب کا پوسٹ موچم کیا گیا لیکن پوسٹ موچم ریپورٹ میں کیا نکلائی یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا گریٹر ناویڈر کے دادری علاقے میں ایک پریویٹ اسپتال کی گیٹ پر آکسیجن سیلنڈر پٹنے سے دولوں گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے گھائلوں کو دادری کے ہی نیچی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا وزر بینگ کا جمودرک نیتی کی تیمہی سمکشہ کرے گا کاروباری سال 2013 2014 کی پہلی سمکشہ بیچھک ہوگی ڈالر کے مضبوطی کے شلطے اس بات کی آشنکہ ہے کی بیاج داروں میں وڑوتری ہو سکتی ہے آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2015 کا کارکرم خوشت کر دیا ہے ورلڈ کپ کے میچ اسکریلی اور نیزلنڈ میں ہوں گے وشو کپ کا پہنا پیچ چودہ فربری کوشلنگا اور میزوان نیزلنڈ کے پیچھکا اس چرچ میں ہوگا